الدرس سبق الثالث تسرہ الدرس الثالث تسرہ سبق بیتن گر کوئی گر البیت خاص گر بیتن نکیرہ اور البیتو معرفہ معرفہ کس سے کہتے ہیں جو خاص پر بولے جاتے ہیں اور نکیرہ جو عام پر بولے جاتے ہیں کتاب کوئی بھی کتاب الکتاب خاص کتاب اسی طرح قلم القلم جمل اونٹ الجمل خاص اونٹ آگے یہ بتانا چاہتے ہیں جملہ اسمیاں سمجھانا چاہتے ہیں جملہ اسمیاں اس جملے کو کہتے ہیں جس کے شروع میں اسم ہو اور اسم کے ایک نشانی ہوتی ہے شروع میں الکانا القلموں کی شروع میں الموجود ہے اور جملہ اسمیاں کے پہلے جس کو جیسے القلم ہے اس کو مبتدہ کہتے ہیں اور دوسرا جس مقصورن کو خبر کہتے ہیں القلم مبتدہ ہے مقصورن خبر ہے دوسرا نام اس کا ہے القلم محکوم آلیں یعنی جس پر حکم لگایا جائے اور مقصورن محکوم بھی یعنی جس کے ذریعے حکم لگایا جائے تو القلم مقصورن اور مبتدہ خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں پہلی بات مبتدہ خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور دوسری بات مبتدہ ہمیشہ اور اکثر مبتدہ ہمیشہ اور اکثر معرفہ آتا ہے اور خبر اکثر نیکی رہ ہوتا ہے مبتدہ ہمیشہ معرفات ہے اور خبر اکثر نیکی رہ ہوتا ہے قلم مقصورن کا معنی قلم ٹھوٹا ہوا ہے دروازہ کھلا ہوا ہے الباب افتوحن لڑکا بیٹا ہوا ہے الولد جالسن اور مدرس کڑا ہے والمدرس واقفن یا ٹہرا ہوا ہے کتاب نہیں ہے الکتاب جدیدن یہ مبتدہ خبر ہے اور قلم پرانا ہے والقلم قدیم جدید نئے اور قدیم پرانا صغیر کبیر قدہ چھوٹا ہے الحمارو صغیرن اور گوڑا بڑا ہے والحسانو کبیرن کرسی ٹوٹی ہوئی ہے الکرسی مقصورن المندیل رمال وسخن میلہ کچلہ ہے الماء اباردن پانی ٹنڈا ہے القمر جمیرن چاند خوبصورت ہے گر دور ہے قریب ہے اور مسجد دور ہے البیت قریبن والمسجد بعیدن پتر باری ہے الحجر و ثقیر ثقیر کے معنی باری اور پتہ ہلکا ہے بل بلک خفیفن خفیفن حلکا دودھ گرم اللہ بن حارن کمیس پاک ہے القمیس نظیفن حارب گرم کو کہتے ہیں پرمایے آپ پڑھئے اقع اور لکھئے وقت محطب